نمشکار آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت ہے ہیلڈی انڈین کچن میں آج آپ کے ساتھ ایک ایسی اوزدی کو شیئر کر رہے ہیں جو کی بہت ہی کمال کی ہے لیکن اکثر ہم اسے کچرہ سمجھ کر پھینک دیتے ہیں یہ بہت ہی کمال کی ہے لیکن بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایک ایسی اوزدی جس کے اندر اتنے سارے پوشک تتو ہیں اتنے پوشک تتو تو آپ کو کسی نہ کسی فل سے بھی نہیں ملیں گے یعنی کہ اگر فروٹس آپ کھاتے ہیں سبزیاں کھاتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو اتنے پوشک تتو نہیں ملیں گے جتنے اس سے ملیں گے اور اکثر ہم کیا کرتے ہیں اسے کچرہ سمجھ کر فیک دیتے ہیں آج کی ویڈیو یہ جانکاری آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا سب ہی کے ساتھ تاکہ سب ہی کو اس کا فائدہ ملے سامنے ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں سنترا ہر موسم میں اب تو بہت آسانی سے مل جاتا ہے لیکن میں سجست کروں گی کہ جب اس کا سیزن ہوتا ہے یعنی کہ سیزنل جب یہ آتا ہے تب ہی اس کو کھائیں اور اس کے فائدے لیں تو آپ کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے بہت زیادہ گنکاری ہوتا ہے وائٹومین سی سے بھرپور ہوتا ہے اور اسے کھانا سب ہی کو پسند ہوتا ہے کیونکہ وائٹومین سی ہونے کی وجہ سے سکن کے لیے اچھا ہے آنکھوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور ساتھی ساتھ ویٹومین سی کی ماتراز ادھگ ہوتی ہے تو ایمیونٹی کو بھی بھوست کرنے میں کافی مدد کرتا ہے یہ ہمارے پاچن تنتر کو صدہارنے کا کام کرتا ہے دانتوں کو سوست بناتا ہے وزن کو نینتر ترکتا ہے فیپرو کی صفائی کرنے کا کام بھی کرتا ہے کیونکہ اکثر کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ جب بھی سردی کھانسی یا جکھام ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم کھٹی چیزوں کو کھانا پینا بند کر دیتے ہیں لیکن ایسا کرنا بالکل غلط ہوتا ہے جن چیزوں میں وائٹومین سی کا سوٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ چیزیں جو ہے کف نکالنے کا کام کرتی ہیں کف بڑھانے کا نہیں کرتی ہیں حالانکہ اس بات کا آپ کو ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ چیزیں فریج کی رکھی ہوئی نہ ہوں تھنڈی نہ ہوں بہت زیادہ اگر وہ جو ہے نیچرل چیزیں ہیں یعنی کہ پرکرتی سے ہمیں ملی ہیں اور ان میں وائٹومین سی کا سوٹس ہے تو وہ چیزیں ہمارے شریر کو فائدہ کریں گی نقصان نہیں کریں گی اسی میں سے ایک ہے یہاں پر سنترہ اور نیمبو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر آپ سردی کھانسی جکھام یہ کف میں یوز کرتے ہیں تو اس سے آپ کا کف نکلتا ہے اور فیپرو کی سوجن بھی کم ہوتی ہے تو چلیہ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے اس نسکے کے بارے میں یعنی کہ ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ سنترہ کھا تو لیا لیکن سنترہ کھانے کے بعد جو چھلکا ہوتا ہے اسے اکثر ہم فینک دیتے ہیں آج اسی کے فائدوں کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں سنترے کے چھلکے کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کینسر سے بچ سکتے ہیں آتوں کی صفائی کر سکتے ہیں کڈنی کی صفائی کر سکتے ہیں کڈنی کی پتری کو باہر نکال سکتے ہیں خون کو صاف کر سکتے ہیں ہائی کولسٹرول سے جو ہے چھٹکارہ پاسکتے ہیں اسی کے ساتھ اسکن کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں کی روشنی کو بھی بڑھا سکتے ہیں تو اگر سنترے آپ کھانا بسند ہے آپ کو تو سنترے ضرور کھائیں پر چھلکوں کو بالکل بھی ڈسمن میں ڈالنے کی گلتی نہ کریں آج ہم آپ کو ان کے گزب کے فائدے بتانے والے ہیں تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں ان کے گزب کے فائدے سب سے پہلے تو آپ نے اچھے سے سنتروں کو دھل لینا ہے صاف کر لینا ہے اس کے بعد اس کے جو چھلکے ہوتے ہیں انہیں آپ نے چھایا میں سکھا لینا ہے اگر آپ کے پاس چھایا میں جیسے سوکھنے کا موسم نہیں ہے تھوڑا موشٹر یا نمی والا موسم ہے تو آپ اسے دھوپ میں بھی سکھا سکتے ہیں سوکھنے میں تھوڑا سمیں ضرور جائے گا لیکن بہت اچھے سے سوک جاتی ہیں بڑیا طریقے سے جب سوکھ جائیں اس کے بعد آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں حالکہ آپ چاہیں تو تازے چھلکوں کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے ڈیٹوکس وارٹر بنانے کے لیے اس کے لیے آپ نے ایک لیٹر پانی لینا ہے اور ساتھ میں دو جو ہے سنترے ان کا چھلکہ لینا ہے اور اس کو جو ہے آپ نے اس ایک کیے دو لیٹر پانی کے ساتھ اچھے سے ڈوبو کر کے رات بھر کے لیے چھوڑ دینا ہے اگلے دن صبح سے اس پانی کو جب آپ کنزیوم کریں گے تو یہ آپ کی پیٹ کی صفائی کرنے کا آتوں کی کلنزنگ کرنے کا کام کرتا ہے اور اگر آپ مٹاپے سے پریشان ہے تو مٹاپے کو کم کرنے کا کام بھی کرتا ہے اب ہم بات کریں گے جو سوکھے چھلکے ہیں ان کو ہم نے مکسی کے جار میں ڈال دیا ہے اور انہی ہم اچھے سے پیس کر کے پاوڈر بنا کر کے تیار کریں گے یہ جو پاوڈر بن کر کے تیار ہوگا اسے چھاننا بہت ضروری ہے کیونکہ سوکھے چھلکے کئی بار اچھے سے نہیں پیس پاتے پوری طریقے سے پاوڈر نہیں بنتا ہے تو اس لیے جب آپ چھان لیں گے تو باریک اور اچھا پاوڈر آپ کو مل جائے گا اس کے پاوڈر کا استعمال آپ کئی سارے کہڑے بنانے کے لیے کر سکتے ہیں اپنی ہوم ریمیڈیز بنانے کے لیے کر سکتے ہیں ڈی آئی وائی جو ہوتی ہیں جس طریقے کی کوئی بھی اپنے فیس کے لیے اگر بنانی ہے یا کسی بھی طریقے سے اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں چہرے پر جھوریاں جھائیاں پگمنٹیشن کا کسی بھی طرح کا پرابلم ہے ڈاک سپورس کا پرابلم ہے تو اس کے لیے بھی آپ یہ جو اورنج پیل پاوڈر تیار ہوا ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا بڑی ہا سا پاوڈر بن کر کے تیار ہو گیا ہے اس کا جو اوپری حصہ رہ جاتا ہے آپ چاہیں تو واپس سے اس کو دوبارہ سے ڈال کر کے مکسی کے جار میں باریک پاوڈر بنا سکتے ہیں لیکن اسے ہم کہڑا بنا کر بھی تیار کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے ایک کپ پانی لینا ہے اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے یہاں پر دو چمچ جو ہے یہ پاوڈر یعنی پاوڈر سے اوپر کا جو حصہ دردرہ رہ گیا ہے چھلکوں کا اس کا استعمال کریں گے اور اسے دھیمی دھیمی آج پر ہم بڑھیا طریقے سے پکا لیں گے یہ جو کہڑا ہے یہ پتھری کی جو سمسیہ ہے اس کو ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے اگر آپ کی کڈنی میں پتھری کی دکت ہے تو لگاتار اگر آپ ایک ہفتے تک اس کہڑے کا استعمال کرتے ہیں تو پتھری ٹوٹ کر بہاں نکل جاتی ہے لیکن اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈھائی سے تین لیٹر پانی پینا ہے اچھی فائبر والی چیزیں کھانی ہیں اور ہمیشہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے شریر میں پانی کی کمی نہ ہو اب یہ ہمارا جو کہڑا بن کر کے تیار ہو گیا ہے اسے آپ نے صبح خالی پیٹ کنزیوم کرنا ہے پر کچھ لوگ کو صبح خالی پیٹ سوٹ نہیں کرتا ہے تو وہ لوگ جو ہے برکفس کرنے کے لگ بگ دو سے تین گھنٹے کے بعد اس کا سیون کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ جو اورنج پیل پاوڈر ہے اس میں تھوڑا سا گلاب جل ملا کر کے اسے آپ فیس پیک بنا کر کے تیار کر سکتے ہیں سکرپ بنا کر کے تیار کر سکتے ہیں جس سے اپنی چہرے کی ہاتھوں کی پیروں کی صفائی کر سکتے ہیں اور آپ کو ایک نیچرل گلو ملتا ہے بینا کسی سائیڈ ایفیکٹ کے بینا کسی کاسمیٹک اور مہنگے مہنگے پروڈکٹ کو یوز کیے بینا ساتھ میں یہ جو پاوڈر ہمارا بن کر کے تیار ہوا ہے یعنی کہ جو کہڑا بنا ہے پاوڈر سے اس کا استعمال اگر آپ کرتے ہیں تو جوڑوں کے درد میں آپچ میں گیس ایسیڈیٹی میں ساتھ میں اگر ہائی کالسٹرول کا پروڈرم ہے نسو کے بلوکیج کی دکھتے ہیں اور اگر ہارٹ ایٹیک سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے گھاڑے کا استعمال ضرور کیجئے گا ہفتے میں ایک بار جو کہڑا میں نے آپ کو بتایا ہے دو چمچ آپ نے لینا ہے یہ دردرہ سا پاوڈر اس کا یا بلکل باریک والا پاوڈر بھی لے سکتے ہیں اور اس کو جو ہے اپنے ایک کپ پانی کے ساتھ پکا لینا ہے اس کے بعد جب آپ اس کو پکاتے پکاتے جب یہ آدھا رہ جائے گا یا تھوڑا سا دوتی نوبال آ جائیں اس کے بعد بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو ہلکا سپ سپ کر کر کے نیچے بیٹھ کر کے جب آپ پیتے ہیں تو آپ کو بہت فائدے ملتے ہیں شریر کی صفائی ہوتی ہے کیڈنی اور لیور کی صفائی ہوتی ہے اچھے سے کرنے کے بعد آپ آئس کیوب میں اس پانی کو ڈال کر کے اس کی کیوبز جمال لیتے ہیں آئس کیوبز تو اس کا اگر استعمال کرتے ہیں فیس پر لگانے کے لیے فیس پر ہلکا ہلکے ہاتھ سے مساج کرنے کے لیے تو شہری کی جھرییاں اور جھائیاں چلی جاتی ہیں اور بہت اچھا گلو آپ کو ملتا ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے یہ ایفیکٹ دکھاتا ہے اگر ہاتھ پر بھی اس کا سکرب کرتے ہیں تو ماتر پانس سے سات منٹ میں آپ کو بہت اچھے ریزلٹ دیکھنے کے لیے ملتے ہیں تو آج جو ہے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ چھلکے کا استعمال آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں لیکن ایک بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا ہے اگر آپ ان چھلکوں کو چھایا میں سکھائیں گے تو یہ چھلکے آپ کو زیادہ فائدہ کریں گے اس کے کمپیریزن میں جو آپ دھوپ میں سکھاتے ہیں کیونکہ دھوپ میں پوشک ترتب جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں یہ جو پاوڈر آپ نے بنایا ہے یہ آپ بہت آسانی سے ایک سال کے لیے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں بس کبھی کبھی ڈبے کو کھول کر کے دھوپ ضرور لگاتے ہیں اس سے آپ کا جو یہ پاوڈر بن کر کے تیار ہوا ہے اورینج فیل پاوڈر یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتا ہے اس کا استعمال آپ داتوں کو صاف کرنے کے لیے بھی کھا سکتے ہیں یہ جو پاوڈر بن کر کے تیار ہوا ہے اس میں تھوڑا سا نمک اور ساتھ میں سرسو کا تیل ملا کر کے اگر آپ داتوں پر رب کرتے ہیں ایسا کرنے سے پیلے پن سے چھٹکارہ ملتا ہے آپ کو اگر دات پیلے ہو گئے ہیں یا پاریا کے عدیقت ہے تو اس کے لیے بھی جو کھڑا میں نے بتایا ہے اس کا آپ ہلکہ ہلکہ سپ لے کر کے موں میں اور کھلا کریں گے اگر اس سے تو پاریا کی سمسیہ دات کے درد میں آپ کو آرام ملتا ہے تو آج کی جانکاری آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا پھر ملیں گے کسی نئی جانکاری کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں اور ہستے مسکراتے رہیں سٹے ہیلدی سٹے ہیپی با بائی